بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج ونٹر اسپیشل میں بہت ہی ہیلڈی اور موسٹ ڈیلیشیس سوجی بیسن اور انڈک ہلوہ لے کر آئی ہوں یہ ونٹر میں جو کاف فلو وغیرہ ہو جاتے ہیں ان سے حفاظت کرے گا اور آپ کو بہت ہی انرجی پروائیڈ کرے گا اور یہ اتنا ٹیسٹی ہے کہ تمام ہلوے میں کہتے ہیں اس کے آگے فیلیں آپ جب بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ کتنا ٹیسٹی ہے کہ آپ کا ہاتھ ہی نہیں رکے گا یہ اتنا ٹیسٹی ہلوہ ہوتا ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں ہلوہ بنانے کے لیے میں نے 250 گرامز یعنی کے ایک پاو بیسن لیا ہے کپ سے میجر کریں تو یہ دو کپ بیسن ہے میں نے چھان کے رکھ لیا ہے ایک کپ شگر ہے 1.5 کپ میں نے دیسی گھی لیا ہے آگے دیکھیں گے جتنا ڈالے گا اور دیسی گھی میں بہت ہالدی ہوتا ہے ہلوہ اگر آپ گھی بناس پتی لینا چاہے تو لے لے لیکن آئل مت لیے گا آئل میں یہ بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا چار انڈے لیے ہیں کیونکہ بیسن اور انڈے کا ہلوہ ہے تو انڈے جائیں گے یہ دو کپ یعنی کے 5 لیٹر دودھ ہے یہ نیم گرم دودھ ہے بوائل کر کے میں نے تھنڈا کر لیا ہے لیوک بام کر لیا ہے اس کا یوز کریں گے اور تھوڑا سا فوٹ کلر یوز کریں گے یہ اپشنال ہے فوٹ کلر اب دودھ میں ہم چینی ڈالیں گے یہ پاس اس ٹیپ کر کے رکھ لیں گے یہ تھوڑی سی ایک کپ سے کم ہے چینی اس کو اچھی طرح ریزولف کریں گے اس میں چار انڈے ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو بیٹ کریں گے چاہیں تو آپ بلینڈر کا یوز کر لیں اور اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر ڈالیں گے تاکہ اچھا سا کلر آئی یہ بھی اپشنال ہے اگر آپ فوٹ کلر نہیں ڈالنا چاہتے تو نہیں ڈالیں اچھا سا اس کو بیٹ کر کر کہ چینی کے دانا بلکل ختم ہو جائے اس کو مکس کر کے ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب بھلپہ بنانا شروع کرتے ہیں ایک پین میں میں ایک کپ دیسی گھی ڈالا ہے یہ تین چھوٹی لائچی کو میں نے کرش کر لیا اس کو ڈال کر اچھی سی خوشبو آنے دیں گے پھر ہم اپنا بیسن ڈال دیں گے جو چھان کے رکھ لیا تھا میں نے اور اس کو سلو فلیم پہ ہی مکس کریں گے اب تمام کام سلو فلیم پر یہ ہوگا کیونکہ بیسن کی بہت اچھے سے بنائی ہوتی ہے پہلے اس کو مکس کر لیں گے اور گھی ہم دیکھیں گے پھر اور ضرورت ہوگی تو گھی اور ڈالیں گے تو یہ میں نے ون کپ گھی ڈالا ہے دیسی گھی اور اس کو اچھے طرح مکس کیا ہے دیکھیں ابھی کھی بلکل ٹھیک ہے بیسن کے لحاظ سے لیکن آگے ہمیں انڈے اور دھوٹ کا مکسچر بھی ایٹ کرنا ہے تو ہم کارٹر کپ کھی اور ڈالیں گے یعنی ہاف کپ جو میں نے لے کے رکھا تو اس میں سے آدھا ڈالا ہی یعنی کہ کارٹر کپ ڈالا ہے یعنی کہ ٹوٹال ون کپ اور کارٹر کپ کھی گیا ہے ساوا کپ کھی گیا ہے اب دیکھیں اس کو بس سلو فلیم پہ ہی بھوننا ہے صرف اس کا تمام کام بھوننے کا ہی ہے یہ دیکھیں 25 مناٹس ہو چکے ہیں سلو فلیم پہ بھونتے ہوئے اور صرف اس میں پیشنس کی ضرورت ہے بھونتے 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 ہی جانا ہے تھوڑی سی اس میں محنت ضرور ہوتی ہے ہلوے میں لیکن یہ بہت تیسٹی ہلوہ بنتا ہے یہ دیکھیں 35 مناٹس میں نے کنٹینیوز بھوننا ہے اب اس میں انڈے دودھ اور مکسچر جو بنا کے رکھا تھا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا چھے اس میں ڈالنے کی بھی ٹرک ہے یہاں فلیم آف کر دیں گے اور سپون سے میں ڈال رہی ہوں تھوڑا تھوڑا ایک ہاتھ سے ڈال رہی ہوں ایک ہاتھ سے مکس کر رہی ہوں اسی طرح سے سارے انڈے دودھ کا مکسچر ڈال دیں گے فلیم آف ہے ابھی جب سب ڈال دیں گے مکسچر تو پھر میں فلیم آن کروں گے یہ دیکھیں کس طرح پکڑا ہے کیونکہ یہ ہوت تو ہے یہ ڈال ڈال کے جب ہم ڈالتے ہیں تو اس کو یہ پکتا رہتا ہے تو یہ کلر بھی خوبصورت سا آ جاتا ہے اس لئے فلیم آف کرئے میں نے بس اسی طرح تمام مکسچر کو ڈالتے رہیں گے بھونتے رہیں گے اور یہ بہت ہی ڈلیشیس ہلوہ ہوتا ہے میری بات ضرور مانیے گا ضرور آپ ٹرائی کرئے گا اس کو اور فائدہ مند تو یہ ہے آپ کو نزلہ زکام اور سردیوں کے جو مزیرس راز سے بچائے گا اور آپ کو بہت ہی انرجی پروائیٹ کرے گا بس اسی طرح دیکھیں جیسے ویڈیو میں دکھا رہی ہوں ڈالتے رہنا ہے بھولنتا رہنا ہے اور فلیم ابھی آف ہے جب تمام مکسچر ڈال دیں گے پھر ہم فلیم آن کریں گے وہ بھی بلکل سلو فلیم یہ دیکھے تمام مکسچر ڈال دیا ہے اب میں فلیم آن کروں گی اور سلو فلیم پر تھوڑی دیر اور بھنائی کریں گے اس کی اب یہ کشمش دھوکے میں نے رکھ لی تھی اور کچھ بادام پیل آف کر کے رکھ لی ہے تو یہ ڈال دیں گے کشمش ضرور ڈالیے گا یہ بہت ہیلڈی ہوتی ہے اسپیشلی آئرن کی کمی کو یہ دور کرتی ہے اور یہ بہت ہی ہیلڈی ہلوہ بنے گا انشاءاللہ اور سردیوں میں اس کو ضرور ٹرائی کری گا یہ تھوڑا سا میں نے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ بھی ڈال دیا اس کو مزید ہیلڈی بنانے کے لیے بعد اس کو مکس 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 اور ہمارا ہلوہ تیار ہے یہ دیکھیں تقریباً مجھے ایک گھنٹہ لگائی یہ ہلوہ بنانے میں اور دیکھیں گی کتنا پرفیکٹ ہے تھوڑا سا بھی نہ نکل رہا ہے اور نہ کم ہے اور نہ یہ لگائے ہلوہ بس اس کو چلاتے رہنا ہے اور یہ بہت ہلوہ تیار ہے چلے آئیے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس میں پلیٹ میں نکال کر اس کو میں گانش کر دوں گی آلمٹس اور ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ سے اس کو بنائیں جوائے کریں سردیاں اور سردیوں میں بھی ہیلڈی رہیں اور نزلہ زکام کف وغیرہ سے دور رہیں آپ کو میں ایک سجیشن دوں گی کہ آپ دوسرا کھانا جب بنائیں کچن میں اپنا لنچ یا ڈینار اس کے ساتھ ہی دوسرے چولے پہ یہ ہلوہ بنائیں تو آپ کو ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ کھانے کے ساتھ ہی ہلوہ تیار ہو جائے گا اور اس کو لازمی بنائیں بچوں کو بڑوں کو بھوڑوں کو سب کو یہ ہلوہ دیں تاکہ ان میں بھی طاقت آئے ایک بات کا خیال رکھی گا کہ بیسن کی بھنائی بہت زیادہ ہوتی ہے سلو فلیم پر ہوتی ہے ورنہ اس میں کچھا پن رہ جاتا ہے اگر آپ نے فلیم ہائی کر دی یا میڈیم کر دی تو کچھا پن رہ جائے گا جو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو سلو فلیم پر اس کی بھنائی کرنی ہے تو اگر یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیے گا ملتے ہیں پھر ایک اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ دل دین اللہ حافظ